مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دائمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا ممن و مشہور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے کچھ لمحے ہمیں بھی عطا کیا ہے ہمیں یقین ہے کہ یہ جو کچھ آموختہ آپ کے سامنے سنانے جا رہا ہوں میرا خطاب آپ کے لئے بارے گرہ ثابت نہیں ہوگا جو کچھ بیان ہوگا یہ آپ کے گھر کے حوالے سے پوری کائنات پوری امت مسلمہ کے لئے جو اللہ رب العزت نے کونین کی سرفرازیوں کا باعث بخشا وہ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے حرز کروں گا ہمارے کلکلیٹ کے مطابق مارکر کربلا کے پیش آئے تقریباً تیرہ سو اسی یا اناسی سال کا طویلہ سب گزرد کر اور اس طویل عرصے میں آپ کا بھی معلوم ہے کہ نجانے کتنی انقلابات زمانہ سامنے آئے اور ان انقلابات کی دنیا پر صرف انسان کے ذہن و فکر نہیں ملک کی سرحصوں تک مدل گئی آبوگی کی اس دنیا میں جگو جدال شر و فساد قتل و غرط گری کی تاریخ خود نہیں پرانی ہے جتنا خود حضرت انسان پرانی ہے آپ انسان کی تاریخ مطالع کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا ہر دور میں خواہشات کے بھدکدے میں ناظرین کو پھیٹ چڑھایا گیا گیا جذبات کے سلیف پر ہر دور میں حقائق کو مصروب کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں یہ انسان فطری طور پر انتہائی احسان پرانی ہے بے وفا اور زیادہ آگے بڑھو تو غدار ثابت ہوا انسان کی بے وفائی انتہائی ہے کہ ہماری قوم کے اندر کوئی جیانہ ہے قوم کی کامیابی ترقی اور خوشحالی کے لیے اگر قدم آگے بڑھاتا ہے آپ کی آنکھوں نے بھی دیکھا ہے آپ مشاہدے سے گھتے ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی ایسا مرد مجاہد آگے بڑھاتا جس نے ہماری خوشحالی کے لیے اپنی ساری خوشیاں داؤں پر لگا دی اپنا سب کچھ ہمارے لیے قربان کر دیا آج اگر اپنی قبروں کی وہ زینت بن گئے ہم نے چند آنکھوں سے چند اشکوں کے گوھر تپتا کر دنیا کے سامنے ان سے اپنی وابستگی کا اظہار کر دیا لیکن آج عالم یہ ہے کہ ان کی قبروں سے گزر دیں تو انہیں سلام کرنی کے ہمیں توفیقات نہیں ہوتی یہ تو قوم کی ایک شخصیت سے بات کر رہا ہو والدین اپنے اولاد کے لیے اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ قربانیاں نہیں دیتے لیکن وہی والدین اگر جدہ ہو جائیں تو بچے پہلے سال پانچ دے گئے اس کے بعد تین پھر دو اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ چوراہے سے جنے بھی منا کر کے فاتحہ پڑھ پڑھ جاتا ہے یہ انسان انتہائی خافل انتہائی احسان فراموش باتا ہوا ہے یہ انسان انسان ہی کے لیے نہیں رب فرماتا ہے بھول جانا احسان فراموشی انسان جیسے آدب ہو چوچی ہو زندگی کا ایک حصہ ہو چوچا ہو میں تمہیدی کلمات کے بعد آپ سے ارض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پوتے اپنے دادا کی قبروں تک بھول جاتا پر پوتے ان کا نام تک بھول جاتے ہیں کبھی ایسی ایسی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے شدرات کو ہمیشہ کے ہمیشہ کے لیے قائم رہے ہیں میں ایک عام بات کرنا چاہتا ہوں صاحب حیرہ صاحب کا طویلہ صاحب گزر چکا وہ قوم جو اپنے اباؤ ازداد کے نام کو بھول گئی ہے آخر کیا بات ہزار پابنگیوں کے باوجود ہزار بندشوں کے باوجود لوگ جس حال میں مرنے کی گواہ کرتے ہیں ہم نے اس حال میں جینے کی قصقص آئی ہے کربلا تم کو کبھی بھول نہیں پائیں گے شہر مبکہ کی مدینے کی قصق آئی ہے ہزار پابنگیوں کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں مہرہ اور حرام کا چاند افت عالم پر تلو ہوا ہر ایک کی زبان پر یا حسین یا حسین کے نعرے بھول سب کچھ بھول کرتا یہ انسان حسین پاکہ ہے بھے کو کیوں نہیں بھول سکا ایک سوال پیدا ہوتا ہے میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا میں آپ سے عرض کروں اس کی دنیا بھی وجہ یہ ہے کہ ذکر حسین نہ صرف ہماری عادت کا تقاضہ ہے نہ صرف ہماری سعادت کا تقاضہ ہے بلکہ ذکر حسین ہماری دنیا بھی ضرورت ہے ایک آدم سب کچھ بھول کر بھی ساتھ سے لینا نہیں کر سکتا وہ جانتا ہے کہ اس کے بغیر ہم زندہ رہیں گے ایک انسان سب سے بھول کر بھی کھانا مننا کھانا اور پینا جو اس کی زندگی کا حصہ ہے اس سے کبھی وہ نظرانداغ اس کو کبھی نہیں کر سکتا ہے ذکر حسین نہ صرف ہماری عادت ہے اگر عادت ہوتی تو عادتیں بدلتی رہتی ہیں لیکن ذکر حسین ہماری بنیادی ضرورت ہے اگر ایمان کو زندہ رہنا ہے قرآن کو زندہ رہنا ہے عرفان کو زندہ رہنا ہے اسلام کو زندہ رہنا ہے تو ذکر حسین کو بھی زندہ رہنا ہے سب کچھ بھول کر بھی انسان حسین کو نہ بھول سکا جبکہ ایک سے ایک دنیا میں وقت کے پریستار دولت کے طلبگار مفتی پیدا ہوئے جن کے زنگ آلود کلم محرم اور حرام کے موقع پر نکل آتا ہے ساری کوششیں جزیدی نظر یاک پروردہ یہ بھول بھی ہمیں عقیدہ دیتے ہیں عبادتوں کی طریقے بتاتے ہیں لیکن ہم نے کہا تھا کہ عبادتوں کا صلیحہ نہیں خرید سکا زمانہ میرا عقیدہ نہیں خرید سکا امیر شام میں موقع بہت خریدے مگر علی کا چاہنے والا نہیں خرید سکا ہر دور انقلاب آئے انقلاب آئے 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 ہمیں عظمتِ شبیر رہے گی نہ کوئی آئیتِ تطہیر کو مدل سکتا ہے نہ کوئی عظمتِ شبیر کو مدل سکتا ہے سب کچھ بھول کے بھی یہ قوم حسین کو نہیں بھول سکی اس لیے کہ ذکرِ حسین ہماری ایمان کی علامت ہے ہمارے وجود کی علامت ہے ہمارے لئے ثابت نصب ہونے کی علامت ہے حضرتِ 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 مالی انہی کی روایہ کہ رسولِ پاک کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب اہلِ مدینہ کو اپنی اولاد کے سلسلے میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے تھے تو لوگ اپنی اولاد کو لے کر کے علیِ مرتضیٰ کی بارگاہ میں جاتے تھے اور اس کے بعد لوگ بچے کے سامنے کہتے تھے علی جواب میں بچہ کہتے تھا مولا علی مولا باپ اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتا تھا کہ یہ قلمی نہیں ہے یہ تخمی یہ ڈبلی کے کہیں ہے یہ میری اولاد ہے مالو یہ ہوا کہ علی کی محبت ہماری سچایی کی علامت ہے حسین کی ضرورت ہر دور میں رہی ہے آج بھی ہے صبح قیامت حسین کی ضرورت باقی رہے گی زمانہ بدلتا رہے گا انسان کی نظریات بدلتے رہیں گے انسان کی فکریں بدلتی رہیں گے زمین کا جغرافہ بھی بدلے گا ملک کی سرحدیں بھی بدلیں گے لیکن اسلام کل جس طریقے سے پھل ہل رہا تھا صبح قیامت تک اس اسلام کو جو بھی مٹانے کی کوشش کرے گا ہم نے دیکھا ہے ہوئے نعمر بے نشان کیسے کیسے زمین آگئی آسمان کیسے کیسے اگر اسلام کو مٹانا اتنا ہی آسان ہوتا تو کربلا کی سرزمین پر انسان اسلام کا وجود خط ہو جاتا لیکن خدا کی قدرت مسکرا رہی تھی دورِ حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد ہی اِددہ ہماری تیری انتہا کے بعد قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر 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 مرگ جب جب جہرتِ حق واللکار کے والوں نے للکار آ رہے تو کردارِ حسینین کسی نہ کسی شکل میں کبھی قطبل مدار کی شکل میں کبھی دادہ ارکو کی شکل میں کبھی دادا پنسور کی شکل میں کبھی دادا ٹیپور کی شکل میں کبھی خوصورورا کی شکل میں کبھی خادہ پیا کی شکل میں کردارِ حسینی مختلف ناموں سے ہر جگہ پر پیدار ہوتا ہے اور زمانے کو پیغام دیتا ہوا نظر آتا ہے نہ حسین کل مٹا تھا نہ آیا ہے نہ صبح قیامت تک کوئی ذکرِ حسین کو مٹا ساتا اس لیے کہ حسین کا ذکر ہماری بنیادی ضرورت اور بنیادی ضرورتوں سے انسان کبھی دے نیاز نہیں ہو سکتا جینے کے لیے سانس بنیادی ضرورت ایک پگلا بھی سانس لینا نہیں تو ایمان کی زندگی کے لیے فکر کی زندگی کے لیے عقیدے کی سلامتی کے لیے ذکرِ حسین ہمارے بنیادی حیثیت لکھے ہیں ہمارا ایمان اسی وقت زندہ رہے گا جب تک ہمارے سینوں میں ہماری تڑکونوں میں یا حسین یا حسین کی پونج باقی رہے گی میری دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو آپ کے سرقے میں مجھے سچا حسین بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا سے جائیں تو ان کی محبتوں کا چرار ہماری قبر میں جل رہا ہو اسلام زندہ باد نارے حسین پائند آباد علیہ السلام